بھارت کے کشمیر پر ناجائز قبضے کو 75 سال گزر چکے ہیں اس تمام عرصے کے دوران کشمیریوں نے بھارت کے ناجائز اور جابرانہ قبضے کو قبول نہیں کیا اور بھارتی قبضے سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے مسلسل کوشاں رہے بھارت کی تمام حکومتیں کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتی رہیں لیکن وہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہیں بھارت پر رسس کے پروردہ نرندر موتی کی حکومت قائم ہوئی اور کشمیریوں کی زندگیوں کو مزید اجیرن بنا دیا گیا ظلم و ستم کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود موتی حکومت بھی کشمیریوں کے دلوں سے شمع آزادی کو گوچھانے میں ناکام رہی تو حکومت ہندوستان نے کشمیر میں اسرائیلی طرز عمل کو اپنانے کا ارادہ کیا جس کا اظہار بھارت کے ایک صفیر نے امریکہ میں بھارتی شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس منصوبے کے تحت بھارت نے سب سے پہلے آرٹیکل 370 کو منصوب کیا اور پھر ایک جانب تو اسرائیلی طرز پر معصوم کشمیریوں کے قتل عام میں مسید تیزی لائی گئی اور دوسری جانب غیر کشمیری باشندوں کو بھارت کے مختلف علاقوں سے لاکر کشمیر میں آباد کرنا شروع کر دیا گیا تاکہ کشمیریوں کی اکثریت کو عقلیت میں تبدیل کر دیا جائے اور کشمیر کو کشمیری مسلمانوں کے لیے جہنم زار بنا دیا جائے دوسری طرف نرندر مودی نے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے کیونکہ مودی راشتریہ سیوک سنگ رس ایس کا رکن ہے اور رس ایس ہندو نسل پرستی کا نظریہ لے کر وجود میں آئی رس ایس وجود میں آنے کے وقت سے ہی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اس کے پیروکان مسلمانوں سمیت تمام عقلیتوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں یا انہیں بھارت سے نکال دینا چاہتے ہیں ہمارے ہیں کار کر رس ایس کو کنی رس ایسیم پر ملکانی رس این سیسای جوالوکر بھی کنی رس این سن جوالوکر این سن جوالوکر در حتی بارت سن جوالوکر رس ایسیم نیکیشن ایسیم کسی موشم تید ہنوکر ہندوستان نیکی حتی منترین ہندو مونترزیم جوالوکر کندوستان country partno جودی néDI금 زیادہ ڈان joue جوہ دو گئی جو ایک ایک ساتھ ہیں اور جائے ولڈ سک sponsors Technology Is Fear not Round4وں کےفتے ہیں disabled Нٹل کے شخصży حول لید نیش قبل آئیم آسکر Fبرі پریش unas . mon کلچر جرمنی شکت the world by her purging the country of the semitic races the jews race pride at its highest has been manifested here a good lesson for us in hindustan to learn and profit by مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے مساجد پر کبزہ کر کے مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے ہر وہ شہر گاؤں گلی محلہ یا امارت جو مسلمانوں کے نام سے منصوب ہے اسے یا تو گرائے جا رہا ہے اور کچھ نہیں تو اس کا نام ضرور تبدیل کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی جائدادوں کو غیر قانونی قرار دے کر انہیں بسمار کیا جا رہا ہے آج عالم یہ ہے کہ مدی حکومت کے ہندو انتہا پسند لیڈر نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں ہندوتوا کا جھنڈا لہرانے کا برملا اعلان کر رہے ہیں بھارت میں بڑھتی ہوئی ہندو نسل پرستی اور انتہاں پسندی نہ صرف بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے بلکہ کہ پوری دنیا میں ہندوتوا کا جھنڈا لہرانے کا نارا دنیا بھر کی اقوام کو للکارنے کے مترادف ہے عالمی برادری کو بھارت میں بڑھتے ہوئے نازی عزم کو سنجیدگی سے لینا ہوگا کہیں ہندوتوا کے جنونی کماشتے پوری دنیا کو ایک اور علمی جنگ میں نہ دھکیل دیں